کفارِ قریش میں سے ایک جماعت دربارے رسالت میں آئی اور یہ کہا کہ آپ ہمارے دین کی پیروی کریں تو ہم بھی آپ کے دین کا اتباع کریں گے ایک سال آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کریں ایک سال ہم آپ کے معبود اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی پناہ کے میں غیر اللہ کو اس کا شریک ٹہراؤں یہ سن کر کفارِ قریش نے کہا کہ اگر آپ بتوں کی عبادت نہیں کر سکتے تو کم سے کم آپ ہمارے کسی بت کو ہاتھ ہی لگا دیجئے تو ہم آپ کی تصدیق کر لیں گے اور آپ کے معبود کے عبادت کرنے لگیں گے اس موقع پر سورہ کلیہ ایوہ القافرون نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم کعبہ میں تشریف لے گئے اور کفارِ قریش کو یہ صورت پڑھ کر سنائی تو کفار قریش مایوس ہو گئے اور پھر غصے میں جل کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ترہ ترہ کی عزائیں دینے پر تل گئے سورہ کلیہ ایوہ القافرون کا ترجمہ یہ ہے تم فرماؤ اے قافروں نہ میں پوچھتا ہوں جو تم پوچھتے ہو اور نہ تم پوچھتے ہو جو میں پوچھتا ہوں اور نہ میں پوچھوں گا جو تم نے پوچھا اور نہ تم پوچھو گے جو میں پوچھتا ہوں تمہیں تمہارا دین اور مجھے میرا دین اس سورہ پاک کے مضمون اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طرز عمل سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کفر و اسلام میں کبھی مفاہمت اور موافقت نہیں ہو سکتی جو مسلمان کفار کی خوشنودی اور ان کی خوشامت کے لیے ان کی مذہبی تقریبات میں حصہ لیتے ہیں اور بدھ پرستی کی مشرکانہ رسموں میں چندہ دے کر شرکت کرتے ہیں ان کو اس سورے سے ہدایت کا نورانے سبق حاصل کرنا چاہیے اور ایمان رکھنا چاہیے کہ توحید اور شرک کبھی ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے جو موہد ہوگا وہ کبھی مشرک نہیں ہو سکتا اور جو مشرک ہوگا وہ کبھی موہد نہیں ہوگا